موسیقی ساہیوال کے واقعے پر پنجاب حکومت کی صبح اسیمبلی میں ان کیمرہ بریفنگ آپوزیشن مطمئن نہ ہوئی حمزہ شہباز کہتے ہیں جی آئی ٹی وقت کا زیاہ ہے ست سامنے لانے کے لیے جیڈیشل کمیشن بنانا ہوگا گزرا غیر ذمہ درانہ بیانات دے کر ورسہ کے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں ادھر جی آئی ٹی کا پھر جائے وقوعہ کا دورہ مزید اینی شاہدین کے بیانات کلمبت پنجاب پولس میں اصلاحات ہوں گی کپی ترس کا پولس سیکٹ لائے جائے گا وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس ساہیوال واقعے میں ملوث افراد کے چالان فوری پیش کرنے کی ہدایت فواد چادری کا کہنا ہے وزیراعظم کے ہدایت ہے ساہیوال واقعے پر انصاف ملنا چاہیے وزیراعظم پنجاب نے بھی اسلامباد میں وزیراعظم سے ملاقات کی ساہیوال کے واقعے پر بریفنگ دی پاکستان کو پہلی بار دنیا کے لیے اوپن کرنے کا فیصلہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ویزا رجیم میں تبدیلیاں لائے جائیں گی وزیراعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس آرمی چیف شریک ہوئے شاہ محمود قریشی تحمینا جنجوہ فواد چاہدری ایف آئی اے اور نادرہ حکام کی بھی شرکت وزیراعظم سے آرمی چیف کی ملاقات میں امن و عمان کی صورتحال پر بھی تبادلائے خیال کیا گیا جیل میں قید نواز شریف سے والدہ پر ایتی سبیت خاندان کے فرات اور پاتی رحنمان کی ملاقات لیگی رہنمان کا نواز شریف کی صحت پر اظہار تشویش میڈیکل ریپورٹس بھی سامنے آگئی سابق وزیراعظم کی کل اسپتال منتقلی کا امکان اتھر فیصلوں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف اور نیب کی اپیلوں کی صبات 18 فروری کو ہوگی جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کے لیے نیب کی چارٹی میں تشکیل نیب اسلام آباد کی پرانی امارت ہیڈکوچر قرار ذرائع کے مطابق ہر ٹیم میں نو نو آفیسر شامل ہوں گے سپریم کورٹ نے نیب کو تحقیقات مکمل کرنے کے لیے دو ماہ کا وقت دے رکھا ہے نیب کو گیارہ اکتوبر 2017 سے 31 دسمبر 2018 تک 54344 شکایات ملی دو ہزار ایک سو پچیس شکایات کی جانش پرتال ایک ہزار انسٹھ انکوائریز تین سو دو انویسٹیگیشنز کی منظوری دھی گئی پانچ سو اکسٹھ افراد گرفتار پانچ سو چالیس ریفرنسز دائر کیے گئے لوٹی گئی تین ارب اکانوے کروڑ سے زائد رکم برامت کی چیئرمن نیب کی زیرے صدالت اس لازمی بریف ہے آرمی شیف جنرل خامت جاوید باجوا سے چینی صفیر کی ملخات بہمی دلچسپی کے عمور پر تبات دے خیال جنوبی افریقہ کے آئی کمیشنر نے بھی آرمی شیف سے ملخات کی خطے کی سیکیورٹی سبیت بہمی دلچسپی کے عمور پر بات چیت پاکستان اور جنوبی افریقہ کے مابین تعلقات پر بھی گفتگو کی گئی دفاع وطن کمیشن ایک اور سنگمی لبور پاک فوج کا زمین سے زمین تک مارک کرنے والے شارٹ وینج بلسٹک میزائل نصر کا کامیاب تجربہ تجربے سے سٹریٹیجک فورس کی آپریشن صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا آزمائشی لانچ کے موقع پر جنرل زبیل محمود حیات بھی موجود تھے صدر وزیر آزم اور مسلح فوج کے سربراہوں کی کامیاب تجربے پر مبارک با بھارت گولی سے بات کرے گا تو گولی سے جواب دیں گے پاکستان کا دو ٹوک اعلان ترجمہ نے دفتر خارجہ بولے امریکی سینیٹر لنزر گراہم نے عمران خان اور ڈانلڈ ٹرمپ کی ملاقات پر بات کی تاریخ ابھی تہہ نہیں ہوئی اسرائیل سے متعلق پالیسی میں تبدیلی نہیں آئی آسیہ بی بھی کی اپیل میں اگر بریت ہو جائے تو اس کے باہر جانے پر کوئی پابندی نہیں بریکسٹ سے متعلق برطانوی وزیر آزم کا اگلا قدم کیا ہوگا آئندہ لائے حمل تیہ کرنے کیلئے تریسامے کا جورپی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا فیصلہ ٹونی پیر کہتے ہیں ایک اور فرینڈم ہونے کے اب بھی پچانس فیصد امکانات باقی ہیں بریکزٹ کے معاملے پر یورپی ممالک میں بھی حل چل فرانس سی سی وزیر خزانہ کہتے ہیں سیاسی بہران کے باوجود یورپ متحد ہے برطانیہ چاہے تو بریکزٹ دیل پر مزید وقت لے سکتا ہے برنولی نے کہا بریکزٹ سے زیادہ امریکہ اور چین سے تعلقات کے فکر ہے ہولنڈ کے وزیر آزم مارک رٹے کی عالمی اقتصادی فارم میں گفتگو کہتے ہیں بریکزٹ پر قابل عمل دیل پہلے سے ہی تیار ہے اس معاملے پر یورپ اپنی سوچ نہیں بدلے گا بریکزٹ دیل پر غیر یقینی صورتحال سے بین الاقوامی سرمایہ کار بھی پریشان ہوائی جہاز بنانے والی کمپنی ائر بس نے نو ڈیل کی صورت میں برطانیہ سے سرمایہ کاری منتقل کرنے کے اندیا دے دیا کمپنی چیف ایگزیکیٹیف کہتے ہیں نو ڈیل انخلاب پر برطانیہ کے لئے خطنک ثابت ہو سکتا ہے سنہر مستقبل کے خواب سجائے برطانیہ جانے والا جہلم کا رہائشی نصراللہ زندگی اور موت کی کشمہ کشمیں ویزا نہ ملنے پر نصراللہ پاکستان جانے سے بھی محروم آخری بار آبائی علاقے میں مقیم اہل خانہ سے ملنے کا متحملی امریکی تاریخ کا سب سے مہنگا گھر 33 عرب 29 کروڑ 34 لاکھ روپے میں فروقت ہوا عرب پتی عرب پتی تاجیر کین کوڈیل اس گھر کے نئے مالک بن گئے شہانہ اپارچمنٹ مین ہٹن میں واقع ہے بارشوں اور برف باری کا سلسلات تھم گیا لیکن ہوائی ایسی ٹھنڈی کے خون جم گیا لواری ٹاپ کمرات اور دیگر علاقوں میں پانچ فٹ تک برف کی موٹی تہ گلیات میں شاہ راہ مری سے برفانی تودہ گرنے کے بعد برف ابھی تک نہ ہٹائی جا سکی کئی سیاہ پھس گئے خواتین اور بچے بھی شامل مقامی افراد کو بھی مشکلات کا سامنا برفانی تودہ تین روز قبل گرا تھا سعودی عرب کے سنتی شہر الجبل میں تنخواہ نابلنے پر پاکستانی بلازموں کا احتجاج سعودی پولیس نے مظاہرین پر سیدھی کولیاں جلا دی کئی پاکستانی زخمی درچنوں کو کرفتار بھی کیا گیا مظاہرین میں پاکستان قلابہ بھارت اور بنگلہ دیش کے ورکس شامل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز یوکے اور میں ہوں فائق محمود میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا بخار میرا نام تانش حسین دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری وانچن سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوشہ متید کہتے ہیں اس بلٹن میں بہت سے خبریں پاکستان سے آپ تک پہنچائیں گے اور بہت سے خبریں ہوں گی یوکے سے بھی اور میں ہوں مہیک اسلام مولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بھارتی میڈیا کی جانب سے پاکستان کے خلاف مسلسل جھوٹا پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے ہندوستان ٹائمز کی پاکستانی آرمی چیف سے متعلق ایک اور جھوٹی خبر اخوان نے پاکستانی آرمی چیف کی بھارتی ہم منصب سے باتشیت کے لیے رابطوں کی خبر دی اور دی جی آئی ایس پی آر نے ہندوستان ٹائمز کی خبر پر رد عمل دیا ہے دی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آرمی چیف نے بھارتی ہم منصب سے رابطے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی دونوں آرمی چیف نے کانگو میں اخوائی متحدہ کے ہم مشرم میں ایک اٹھے نوکری بھی نہیں کی ہے دونوں ممالک کے دربیان باتشیت کے اختیار صرف حکومتوں کو حاصل ہے بے بنیاد پروپگینڈے کا ماہر بھارتی میڈیا ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف وفور نے ہندوستان ٹائمز کے پروپگینڈے کو جھوٹ پر مبنی اور بے بنیاد قرار دے دیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپگینڈا کر رہا ہے پروپگینڈا ایسا کہ جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پاؤں ہندوستان ٹائمز نے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ کے حوالے سے جھوٹی اور من گھڑت خبر دی تو آئی ایس پی آر کا دو ٹوک رد عمل سامنے آیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوہ نے بھارتی ہم منصب کے ساتھ باتشیت کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف گفور نے بھارتی اخبار کے اس پروپگینڈے کی سختی سے تردید کی جس میں کہا گیا کہ دونوں آرمی چیف نے کانگو میں اقوام متحدہ کے عام میشن میں اکٹھے کام کیا دونوں آرمی چیف نے عام میشن میں کبھی اکٹھے نوکری نہیں کی میجر جنرل آصف گفور نے مزید کہا کہ باچی کا اختیار صرف حکومتوں کو حاصل ہے تو ایسے لاحاصر پروپگینڈے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت آلہ سطح کا اجلاس پاکستانی ویزا سے متعلق اہم فیصلے اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے حکومت کا ویزا شرائط نرم کرنے کا فیصلہ پہلے مرحلے میں ستانوے ممالی کے لیے ویزے کی شرائط نرم کی جائیں گی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ویزا نرمی کے لیے مختلف کٹیگریز بنای جائیں گی وزارت خارجہ اور داخلہ ہنگابی بنیادوں پر کام مکمل کریں وزیراعظم کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر کے تاجروں سیاہوں کے لیے ویزے میں آسانی پیدا کی جائے گی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیراعظم عمران خان کی زیر سدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے چینی صفیر جاؤ چنگ اور جنوبی افریقن ہائی کمیشنر کی جی ایش کیو میں الگ الگ ملاقاتیں علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اسلامباد سے فیصل رضا خان کی ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے چینی صفیر اور جنوبی افریقن ہائی کمیشنر کی الگ الگ ملاقاتیں علاقائی سلامتی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے چینی صفیر جاؤ چنگ نے جی ایش کیو میں ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا سپاس سالار سے جنوبی افریقن ہائی کمیشنر نے بھی جی ایش کیو میں ملاقات کی جس میں لقائی سلامتی سبیت بحمد دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا اس موقع پر پاکستان اور جنوبی افریقہ کے معبین تعلقات پر بھی گفتگو کی گئی پاکستان کا زمین سے زمین تک ماہ کرنے والے نصر میزائل کا کامیاب آزمائشی تجربہ ہوا نصر میزائل شوٹ اینڈ سکوٹ وپن سسٹم کا حامل ہے جو دشمن کے بیلیسٹک میزائل اور ائر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اسلامباد سے آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں آئی اس پی آر کے مطابق زمین سے زمین پر مختصر فاصلے تک مار کرنے والے نصر میزائل کا کامیاب آزمائشی تجربہ کیا گیا تجربے کا مقصد زبردست صلاحیتوں کے حامل میزائل کے میار کو جان سنا تھا نصر میزائل شوٹ اینڈ سکوٹ وپن سسٹم کا حامل ہے جو دشمن کے بیلیسٹک میزائل اور ائر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس تجربے سے آرمی سٹریٹیجک فورسز کبان کی صلاحیت میں خاطرخواہ اضافہ ہوگا جیرمن جوان چیف آف سٹاف کومیٹی جنرل زبیر بحمود حیات نے نصر میزائل کی کابیاب تجربے کا مشاہدہ کیا اس موقع پر انہیں نے آرمی سٹریٹیجک فورسز کبان کی تیاری اور پیشہ ورانہ تربیت کو سرہا صدر وزیراعظم اور تینوں مسلحواج کی سربراہان نے آرمی سٹریٹیجک فورس کبان سائزدانوں اور انجینئرز کو نصر میزائل کی کابیاب تجربے پر مبارک بات دی ہے فیصل رزا ناجیٹی نیوز اسلام آباد سعودی ارمی تنخواہی ناملنے پر احتجاج کرنا پاکستانیوں کو مہنگا پڑ گیا سعودی پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کر دی کئی پاکستانی مزدور زخمی جبکہ کئی کو پولیس نے گرفتار کر لیا تفصیلات اس رپورٹ میں آپ کو دکھائیں گے سعودی ارب میں پاکستانی کمیونٹی مشکلات کا شکار روزگار کے لیے اپنے گھر چھوڑ کر سعودی ارب جانے والے تنخواہوں سے محروم ہوئے تو سراپا احتجاج بن گئے مگر احتجاج کرنا بھی مہنگا پڑ گیا معاملہ کچھ یوں ہے کہ سعودی ارب کے سنتی شہر الجبیل میں پاکستانی مزدور گزرشتہ ایک برس سے تنخواہ سے محرون ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار ہیں اپنی درخواست لیے احتجاج کیا تو سعودی پولیس نے مظاہرین پر فائر کھول دیا جس کے نتیجے میں متعدد پاکستانی مزدور زخمی ہو گئے جبکہ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے کئی پاکستانی مظاہرین کو گرفتار کر لیا دوسری طرف ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی ارب میں پاکستانی سفارت خانہ اس صورتحال سے باخبر ہے اور اس وقت مشکلات کا شکار پاکستانیوں کی مدد کے لیے متحرک ہو گیا ہے واضح رہے کہ گزشتہ ایک عرصے سے سعودی ارب جانے والے پاکستانیوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں خبریں سامنے آ رہی ہیں تاہم اب صورتحال احتجاج تک پہنچی تو حل ہونے کے بجائے پاکستانیوں کو ہی زخمی کیا گیا اور گرفتار بھی کر لیے گئے ساہیوال میں سی ٹی ڈی کی کاروائی میں ہلاک ہونے والا زیشان دہشت گردوں سے رابطے میں تھا اداروں نے موبائل سے اہم ڈیٹا حاصل کر لیا ہے لہور سے رانہ عظیم کی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں زیشان دہشت گردوں سے رابطے میں تھا اداروں کا ملنے والا اہم ڈیٹا ناچیٹی نیوز نے حاصل کر لیا ٹیلی فون میں فریما کے ذریعے پیغامات بھیجوائے گئے تھے پیغامات میں یہ پیغام بھی شامل ہے کہ شاہد بھائی سچ میں فدائی بننا چاہتا ہوں ایک جگہ یہ پیغام بھی موجود ہے کہ بٹ صاحب سے رات کو بات کی ہے ٹیلی فون ڈیٹا سے یہ ثبوت بھی ملے ہیں کہ زیشان کس طرح دہشت گردوں سے رابطے میں تھا اساس ادارے کی انسپیکٹر کو قتل کرنے والے دہشت گرد کی تصویر اور ویڈیو بھی زیشان کے موبائل سے ملے ناچیٹی نیوز نے جو تصاویر حاصل کی ان سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ زیشان نے گاڑی کس وقت گھر کے باہر رکھی ہوئی تھی اور کس طرح وہ دہشت گردوں کی گاڑی کے ساتھ موب ہوئی برانہ عظیم ناچیٹی نیوز لاہور مزید خبر ایک بریک کے بعد اخترین ناچیٹی نیوز یوکی موسیقی اب آپ کو بتائیں کہ بریکزٹ سے متعلق آئندہ لاحے عمل کیا ہوگا وزیر آزم ترسامہ جلد ہی نئے منصوبے کو تیہ کرنے کے لیے یورپی یونین کے رہنماؤں سے ملاقات کریں گی ادھر سابق وزیر آزم ٹونی بلیر نے بریکزٹ پر دوسرا ریفرینڈم ہونے کے امکانات ظاہر کر دی ہیں آئیے سی پھر دیکھئے ائر بورٹ بریکزٹ سے متعلق وزیر آزم کریزہ میں کا اگلا قدم کیا ہوگا برطانوی انخلاص سے متعلق آئندہ لاحے عمل تیہ کرنے کے لیے وزیر آزم کریزہ میں یونین رہنماؤں سے ملاقات کریں گی جس کا مقصد بریکزٹ سے قبل یونین رہنماؤں کے ساتھ مختلف معاملات تیہ کرنا ہوگا اسی دوران چانسلر فیلپ ہیمنٹ سرمایہ داروں کو برطانیہ میں کاروبار کرنے کے لیے رضا مند کریں گے دوسری جانب برطانیہ کے سابق وزیر آزم ٹونی بلیر نے بریکزٹ سے متعلق دوسرے ریفرینڈم کا امکان ظاہر کر دیا کہتے ہیں برطانیہ کے یورپی یونین سے انخلاص سے متعلق دوسرا ریفرینڈم ہونے کے پچاس فیصد امکانات ہیں ایدھر شہریوں نے بھی سیاستدانوں کو دو ٹوک جواب دے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سیاستدان وزیر آزم کریزہ میں کا ساتھ دیں اور بریکزٹ سے مو نہ موڑیں ان کو پچ nenکانات کو اپن بصورت سے موڑیکن رسیرہ میں گزند گزشتہ ہفتے ارکان پارلیمنٹ کے بریکزٹ ڈیل مصطرد ہونے کے بعد وزیراعظم ٹریزا میں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے جس کے بعد کچھ عرقین دوسرے ریفرینڈم کا تو کچھ بریکزٹ کی تاریخ منصوب کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں بریکزٹ کے معاملے پر یورپی ممالک میں حل چل فرانسیسی وزیر خزانہ بون لی میری کا کہنا ہے کہ سیاسی بہران کے باوجود یورپی یونین میں اتحاد قائم ہے برطانیہ چاہے تو بریکزٹ ڈیل پر مزید وقت لے سکتا ہے وہ سلزلان کے شہر ڈیویس میں خبر اصائدارے سے گفتگو کر رہے تھے ان کا مزید کیا کہنا تھا اس ریپورٹ میں ملاحظہ کیجئے برطانیہ کو بریکزٹ کے معاملے پر بری طرح پھنسے دیکھ کر یورپی یونین نے بھی پیش کی اقدامات شروع کر دیئے ہیں دوسری طرف یورپی رہنماؤں کی جانب سے بریکزٹ معاملے پر بیانوازی میں بھی تیزی آ گئی ہے فرانسیسی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین اس معاملے میں متحد ہے یورپی ممالک میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں ورس ٹریزن لینڈ کے شہر ڈیویس میں برطانوی خبر اصائدارے کے سیشن میں ہی ظہار خیال کر رہے تھے اس موقع پر سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیر بھی مجود تھے فرانسیسی وزیر خزانہ برنولی میری کا کہنا تھا یہ برطانوی وزیری اعظم ٹریزا میں پر منحصر ہے کہ وہ کیا نئی تجاویز پیش کرتی ہیں فرانسیسی وزیر خزانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ برگزٹ کیشو پر یورپی یونین کے 27 ممالک انتہائی متحد ہیں برنولی میری کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ٹریزا میں برگزٹ ڈیل کیلئے مزید وقت لینا چاہتی ہیں تو وہ اس کے لئے بھی تیار ہیں یورپی یونین کے تمام ممالک مجودہ صورتحال سے اچھی طرح باخبر ہیں اس موقع پر فرانسیسی رہنما نے کہا کہ برگزٹ سے زیادہ انہیں یورپ کے اتحاد امریکہ اور چین کے ساتھ یورپی یونین کے تعلقات کی فکر ہے سوچرلینڈ کے شہر ڈیووس میں جاری وولڈ اکنومک فورم کے اجلاس میں بھی برگزٹ ڈیل موضوع گفت کو بنا ہوا ہے ہاللینڈ کے وزیر آزم کہتے ہیں کہ برگزٹ پر قابل عمل ڈیل پہلے ہی تیار ہے اب اس معاملے پر یورپ اپنی سوچ نہیں بدلے گا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں deutschenондر punya اصدام but let's assume we change our mind we won't but let's assume that would mean that you would give a time limit to the backstop or you will give the UK a unilateral button to stop the backstop at that moment if there is no new arrangement between the EU and the UK you will have a hard border in ireland nobody want's that not only the EU doesn't want it also the UK doesnt go that if the backstop is not part of the deal یا اگر اس کا جانبے ہو گیا ہے ایر باس نے خبردار کیا ہے کہ ایر بیٹی کی صورتحال میں وہ اپنا کاروبار برطانیہ سے منتقل کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ائر باس کا چیف اگزیکٹیو ٹام اینڈرز کا کہنا تھا کہ اگر برطانیہ یورپی یونین سے بغیر کسی مہائدے کے الگ ہو جاتا ہے تو ادارہ ایسے فیصلوں پر مجبور ہو جائے گا جو برطانیہ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں انہوں نے بریکزٹ پر منقسم برطانوی پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ وہ حالات اس نحج تک پہنچانے سے اچھتناب کریں سوراڈی نیترین اڈرز کا ایرسی کنیب برطانیہ میں ائر بس کے چودہ ہزار ملازمین کام کر رہے ہیں انہی میں سے چھ ہزار ویلز کے علاقے بروٹن جبکہ تین ہزار فلٹن میں واقع فیکٹریوں میں ملازم ہیں ان فیکٹریوں میں ہوائی جہازوں کے پر بنائے جاتے ہیں برطانیہ پارلیمنٹ میں وزیراعظم ٹریزمہ کی برگزٹ ڈیل پر دوبارہ ووٹنگ 29 جنوری کو ہو گئی امیر ہو یا غریب یا پھر بے گھر شخص دو وقت کا کھانا ہر کسی کی ضرورت ہے دنیا بھر کی طرح لندن میں بھی ایسے افراد کی کمی نہیں جن کے پاس نہ کوئی روزگار ہے اور نہ ہی دو وقت کی روٹی ایسے ہی افراد کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکستان ویلفر اسوسییشن کے بانی چیئرمنٹ احسان باری نے مسلم ہینڈ کے تعاون سے لندن میں اوپن کچن کھولا ہے جو روزانہ کی بنیاد پر رنگ و نسل اور مذہب کی تفریق کے بغیر سینکڑوں افراد کو مفت کھانا فراہم کرتا ہے بے گھر افراد میں کھانا تقسیم کرنے ہنسلو کی میئر سمیہ چودری بھی اوپن کچن پہنچ گئیں کہتی ہیں اس طرز کے مزید اوپن کچن بنائے جائیں گے بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس آنسلو میں اوپن کچن ہے جہاں پہ ہوملیس پیپل جو آ سکتے ہیں اپنا ٹائم سپنٹ کر سکتے ہیں اس لیے یہاں پہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں میں احسان شاہد باری صاحب کو بہت مبارک بات دیتی ہوں اس انیشیٹیف کے اوپر کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا اور جتنے بھی ہماری کمیونٹی کے اوٹوگیدر اس کے لیے جنہوں نے کام کیا میں ان کو بہت کنگرچلیشن کہتی ہوں کہ یہ وہ کام ہے جو اس میں لندن بارو فانسلو میں بہت امپورٹنٹ ہے اس موقع پر مقامی کمیونٹی نے بھی اوپن کچن کی خوب پذیرائی کی جو غریب لوگ کے کم از کم ان کو یہ جگہ معلوم ہے وہاں آکر اپنا کھانا کھا سکتے ہیں کیونکہ باقی کمیونٹی میں جیسے ان دو سکھ ہیں انہوں نے رکھا ہوا ہے ہمارا مسلمان جو رمضان میں ہوتا ہے باقی اس کے بعد کوئی نہیں ہوتا میں کہتا ہوں مسلم ہیں نے اور باری صاحب نے ملکہ یہ جو شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ دے اور زیادہ زیادہ لوگوں کے توفیق اس کی دے تاکہ جو لوگ اس کے ڈیزرو ہیں ان کو یہ کھانا مل سکے سپیشل کیونکہ جو ہوملیس لوگوں کے لیے جو نیڈی ہیں ان کے لیے کام کیا جا رہا ہے ہمیں از ای لوکل کمیونٹی اس میں کنٹیبیوشن کرنا کہیے اور اگین یہ بہت اچھا کاؤز ہے نوبل کاؤز ہے سو پلیس تمام لوگوں کو سپورٹ کریں ہماری کے ساتھ سپورٹ خمیشہ کرے گی آج سے پتیس سال پہلے یہ لوگ نظر نہیں آتے تھے آج یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو ریلوے کے بریجوں کے نیچے سٹیشنوں کے باہر ہائی سٹیٹوں میں شام کو جو پابز ہیں ان کے بازوں میں اور اس طرح جو چرچ ہیں ان کی سائیڈوں پہ یہ ہوملیس لوگ نظر آتے ہیں کون کس کا دل کرتا ہے اور یہ بریٹش ہوملیس ہیں یورپین ہوملیس ہیں جو چیز یہ ہمارے اندھ تھی وہ دوسری لوگوں میں تھی لیکن اللہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر لا رہے ہیں اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم ہونس لوگ کے اندر یہ پیلا ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اسی جگہ ہر جگہ پہ ہونی چاہیے کھانے میں روزانہ ویجی اور نون ویجی ڈشیز بنائی جاتی ہیں جبکہ لوگوں کو میٹھے کے ساتھ ساتھ چائے بھی پیش کی جاتی ہے کہنا ٹیم کے ساتھ غلام اسینوان 92 نیوز برطانیہ جہلم کا رہائشی نصراللہ خان زندگی اور موت کی کشمہ کشمے مبتلا اپنے سے ملنے کا منتظر ہے برمنگم کے اسپطال میں زیر علاج نصراللہ مستقبل کے سنہرے خواب لیے برطانیہ آیا تھا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا تفصیلات آپ کو بتائیں کہ ویزا نہ ہونے کی بنا پر نصراللہ پاکستان نہیں جا سکتا وہ نو سال پہلے اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھ پایا ڈاکٹرز نے انہیں اس حالت میں پاکستان کا سفر کرنے سے بھی روک دیا ہے فیملی نے ویزی کے لیے بھی اپلائی کیا ہے لیکن تحال انہیں ویزا نہیں ملا ادھر اسپطال انتظامیہ نے تین تیس ہزار پاؤنٹ کا بل بھی بھی بھیج دیا ہے نصراللہ خان کا کہنا ہے کہ ان کی آخری خواہش ہے کہ ان کے والد اور بیوی بچے یہاں آ جائے تاکہ وہ ان سے مل سکے مزید خبر ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے ناسیج نیوز یوکی بھارتی سرکار کا انتخابات جیتنے کے لیے ایک اور پروپیگین سوشل میڈیا پر مرک بھر میں لاکھوں نوکریاں دینے کا دھنڈورہ پیٹنا شروع کر دیا تہم تھنگ ٹینک کے رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ایک کروڑ دس لاکھ افراد نوکریوں سے محروم ہوئے اسی پر یہ رپورٹ دیکھیں بھارت میں بی جے پی حکومت نے انتخابات سے قبل اپنی کارکردگی سے مطالق سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے کی موہم شروع کر دی وزیر برائے سائنسل ٹیکنالوجی ڈاکٹر ہریش وردھن نے نیجی کامپنی کے عداد و شمار کا حوالہ دیا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گزشتہ سال حکومتی پالیسیز کی بدولت شرائے روزگار میں آٹھ فیصد اضافہ ہوا مگر حقیقت اس کے برقس ہے چند روز پہلے تھنگ ٹینک سی ایم آئی ای نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ گزشتہ پندرہ مہ کے دوران ایک کروڑ دس لاکھ افراد بے روزگار ہوئے ان سب کا تعلق دہی علاقوں سے ہے جہاں پر بھارت کی دو تہائی آبادی رہتی ہے ٹینک ٹینک کی اے رپورٹ وزیراعظم نریندر مودھی کے لیے انتہائی تباہکن ثابت ہو سکتی ہے جنہوں نے گزشتہ انتخابات میں لاکھوں نوجوانوں کو نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا دوسری جانب کانگریس نے بھی بی جی پی کے حالیہ دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا پیرس کے نواہی علاقے گانسا ویل میں نون لیگ یوتھ ونگ کی جانب سے نون لیگ کے سینیٹر مشاہد اللہ کے اعزاز میں تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں لیگی رہنما شریک ہوئے نمائندہ نائنٹی ٹو نیوز راجہ حبیب رپورٹ کریں گے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشاہد اللہ نے کہا یوتھ ونگ پارٹی کا حرول دستہ ہے اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نواز شریف کو ہی اپنا لیڈر سمجھتی ہے اور یوتھ کا حاصل میں کردار جو ہے وہ باہی اہم ہے ہر معاشرے میں ہوتا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ویسے تو یہ بہت تاثر دیتے ہیں کہ یوتھ عمران خان کے ساتھ ہے ایسی بات ہے نہیں ہے ہر الیکشن نے یہ ثابت کیا ہے کہ یوتھ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے ساتھ ہے دو ہزار جو تیرہ کا الیکشن تھا اس میں 24% یوتھ جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تھی اور 37% نوازے ساتھ تھی نون لیگ یوتھ ونگ فرانس کے صدر اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پارٹی کی مضبوطی کے لیے نوجوانوں میں نواز شریف کا پیغام پہنچا رہے ہیں جلد ہی نون لیگ مشکلات سے باہر نکل کر ایک بار پھر عوام کی خدمت کرے گی فرانس میں یوتھ ونگ کو اور مضبوط کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اور ورکر کام کر رہے ہیں اس میں شرکت کی ہے اور پیرس میں یہ مسلم لیگ یوتھ ونگ کا پہلا اتنا پاورفل شو ہے اور انشاءاللہ ہمارے ارادے بہت مضبوط ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جن کو آج نوٹوکیشن جا رہے ہوئے ہیں ان سب کو میں دل کے تھا گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں سب ساتھیوں سے یہی اپیل ہے کہ اس یوتھ ونگ کی پلیٹ فارم سے جماعت کے لیے آپ کوشش کریں اور اس جماعت کو جیسے آگے اس کے لیے کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس کو اور اس میں مضبوطی لانے کی جوہا ہے وہ کوشش کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ نوجوان آج بھی پاکستان مسلم انگلون کو ہی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا زامن سمجھتے ہیں کیامرامین بابر مغل کے ہمراہ راجہ حبیب 92 نیوز پیرس وفاقی دار الحکومت میں سماجی خدمات اور ذمہ داری سے متعلق کانفرنس اور ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد کیا گیا پاکستان بھر میں مدینہ گروپ انڈسٹریز اور مدینہ فاؤنڈیشن کی سماجی خدمات کے اطراف دو ایکسلنس ایوارڈز سے بھی نوازا گیا مہمان خصوصی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ اسلام دین فلاح ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق پر زور دیا کوئی معاشرہ عوامی فلاح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا آئیے اسی پر دیکھتے ہیں اسلام بعد سے فیصر رضا خان کی یہ ریپورٹ وفاقی دار الحکومت میں قومی فورم برائے مولیات اسیت کے زیر اتمام ذمہ دار سرمایہ کاری ذمہ دار کاروبار کے انوان سے گیارویں سالانہ سی ایس آر کانفرنس اور ایوارڈ تقریب افتتاحی سیشن کے مہمان خصوصی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں اسلام مکمل دین اور ذابطہ حیات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی حقوق پر زور دیا کوئی معاشرہ عوامی فلاح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تعلیم و صحت قومی ترقی کا زینہ ہیں کاروباری طبقے پر عوامی فلاح کی ذمہ داری ہے سی ایس آر ایوارڈز تقریب کے مہمان خصوصی ازاد جمہو کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا کہ پاکستان میں کاروباری شعبے میں سماجی ذمہ داری کا احساس موجود ہے سرکاری اور نجی شعبے کا بامی تعاون نا گزیر ہے تقریب میں مدینہ گروپ آف انڈسٹریز اور مدینہ فانڈیشن کو دو شعبوں میں ایکسلنس ایوارڈز سے نوازا گیا مدینہ گروپ آف انڈسٹریز کو شبانہ روز چوبیس گھنٹے سماجی خدمات کا اہم ایوارڈ عطا کیا گیا مدینہ گروپ آف انڈسٹریز ہمارا موٹف ہے انڈسٹری سرویس اور ایڈوکیشن تو الحمدللہ it's been 28 years that مدینہ فانڈیشن is been working actively اور اس کے اندر we are having around the clock food free food services ہیں mass marriages programs ہیں nutritionist program ہیں we have an education sector and hospital that we are running with that مدینہ فانڈیشن کو قلیدی خدمات پر excellence award دیا گیا مدینہ فانڈیشن نے تعلیم صحت روزگار مالی امداد کے سلسلے کو جاری رکھنے خصوصا خواتین کو بااختیار بنانے کے عظم کا اظہار کیا ہم empower کر رہے ہیں اپنی بچیوں کو اپنی خواتین کو ان میں enhance کر رہے ہیں leadership qualities اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ معاشرے میں ایک اہم رول پلے کریں صدر آزاد کشمیر نے مدینہ گروپ آف انڈسٹریز اور مدینہ فانڈیشن کی سماجی تحفظ کے لیے قدمات کو سراہا خواتین کا رول جو ہے معاشرے میں اسے مضبوط کرنا اس کا براہراز تعلق جو ہے تعلیم اور صحت سے ہے تو اس سلسلے میں جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں ان کو ہم سراہتے ہیں سی ایس آر کانفرنس اور ایوارڈ تقریب کے روحے روان قومی فورم برائے مولیات اس صحت کے سرورہ نے کہا کہ پاکستان سماجی فلاو بیبود میں دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے پاکستان بھر میں مدینہ گروپ آف انڈسٹریز اور مدینہ فانڈیشن نے سماجی خدمات میں تیسری پوزیشن حاصل کی جو اعزاز ہے ملک بھر کی چھپن کمپنیوں اور اداروں کو چھتر سی ایس آر ایکسلنس ایوارڈ سے نوازا گیا کیمرامین عمران چودری کے ساتھ فیصل رزا خان نائنٹی ٹو نیوز اسلامباد ارپتی بزنس مین کین کوڈیل گریفن نے امریکی تاریخ میں سب سے مہنگا گھر خرید کر تاریخ رقم کر دی ہے گھر کی مال یہ دو سو اٹیس ملین امریکی ڈالر ہے جو تین تیس اراب انتیس کروڑ باون لاکھ چونتیس ہزار پاکستانی روپے بنتی ہے یہ شہانہ اپارٹمنٹ امریکہ کے مہنگے ترین علاقے منہیٹن میں واقع ہے جوہاں سابق صدر آصف علی زرداری کا بھی مبینہ اپارٹمنٹ موجود ہے امریکی تاریخ کا سب سے مہنگا گھر فروخت ہو گیا اس لکشوری اپارچمنٹ کے قیمت دس اراب پاکستانی روپے نہیں نہ ہی بیس اراب روپے ہے بلکہ اس کے قیمت تین تیس اراب انتیس کروڑ چونتیس لاکھ پاکستانی روپے ہے امریکی تاریخ کا مہنگا ترین گھر مہنگے ترین علاقے منہیٹن میں ہیں امریکی اراب پتی کین کوڈیل کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں اپنی رہائش رکھیں گے جب وہ نیو یورک میں ہوں گے اور نیو یورک میں ان کا نیا آفیس فور ٹونٹی فائف پارک ایوینیو ہی ہوگا یہ چار منزلہ شہانہ گھر مشہور نیو یورک پارک کے سامنے واقع ہے پچاس سالہ اراب پتی بزنس مین اس سے پہلے برطانیہ کے برمنگم محل کے قریب ایک سو چوبیس ملین ڈالر کا ایک گھر بھی خرید چکے ہیں جو اس وقت اس شہر کا سب سے مہنگا گھر ہے یہی نہیں کوڈیل دو ہزار پندرہ میں فلوریڈا کے ساحلی شہر میامی میں سانٹھ ملین ڈالر کے اپارٹمنٹس خرید چکے ہیں انہوں نے گزشتہ سال شکاکو میں انسٹھ ملین کے تین شہانہ گھر بھی خریدے تھے امریکی اراب پتی کا شوق یہی ختم نہیں ہوتا بلکہ انہوں نے فلوریڈا کے پام بیچ ایڈیا میں چھے اور امریکی جزیرے ہوائی میں دو لکجری گھر بھی خرید رکھے ہیں کین کوڈیل مین ہیٹن کے سنٹرل پارک میں اب تک کے سب سے مہنگے اپارٹمنٹس سے پہلے دو ہزار چودہ میں امریکی تاریخ میں ہیمچن میں واقعے گھر سب سے مہنگا فروغت ہوا تھا جس کی مالیت ایک سو سینٹیس ملین ڈالر تھی جرمنی میں ہیٹنٹر کی وارٹر پینٹنگ کو نلامی کے لیے پیش کر دیا گیا پینٹنگ پر نازی لیڈر کے دستخط نے فن پارے کی قدر و قیمت میں کئی گناہ اضافہ کر دیا اس سادہ سی پینٹنگ میں کوئی خاص بات نہیں سوائے دائیں کونے میں لکھے ہوئے ایک نام کے اور یہ نام ہے جرمن نازی لیڈر ایڈولف ہیٹنٹر کا جنہیں دنیا کے مقصود حوالے سے دیکھتی اور پہچانتی ہے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ہٹنٹر کو فائن آرٹس کا بہت شوق تھا اور وہ وارٹر کلرز سے خوبصورت فن پارے بھی تخلیق کیا کرتا تھا ریکارڈ کے مطابق ہٹنٹر نے ویانہ اکیڈمی اور فائن آرٹس میں دو بار داخلی کی کوشش کی لیکن ناکام رہے اس دور میں ہٹنٹر کی بنائی ہوئی ایک پینٹنگ اس وقت جرمنی میں نیلامی کے لیے پیش کر دی گئی ہے پینٹنگ پر ہٹنٹر کے دستخط بھی موجود ہیں نیلام گھر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس پینٹنگ اچھے خریدار جرمنی کے بجائے روس، امریکہ، برطانیہ اور سیکنڈے نیویر موالک سے ملیں گے کلوز نیلام گھر کے ترجمان نے پینٹنگ کی تاریخ کے بارے میں بھی اگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے ہٹنٹر پوسٹ کارڈ پینٹر کے طور پر کام کرتا تھا یہ پینٹنگ جرمنی کے ایک مومبر جوڑے کے پاس ہی جو مالی حالات کی وجہ سے اسے فروخت کرنا چاہتا ہے ہٹنٹر کی سینکڑوں پینٹنگ اس وقت امریکی فوج کے پاس ہیں جن کی آج تک نمیش نہیں کی گئی برطانوی موڈل سوفیا جسکا نے میسز لیجنڈ گلوبل 2019 کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے شادی شدہ خواتین کے ہونے والے اس مقابلہ حسن میں پاکستانی نجات لیڈی مایا نے دوسرے پوزیشن حاصل کی ہے رنگا رنگ ایونٹ کی تفصیلات جانی بیورو چیف یو کے غلام حسن اوان کی ریپورٹ شادی شدہ خواتین کے درمیان خوبصورتی کا مقابلہ اس لندن میں پرینگل 2019 میسز لیجنڈ گلوبل فائنلز کا انعقاد ہوا جس میں خواتین نے موسیقی کی دھن پرواق کرتے ہوئے ریم پر جلوے بکھیرے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی پاکستانی نیاد لیڈی مایا کا کہنا تھا کہ وہ ایونٹ میں پوزیشن لینے پر بہت خوش ہیں خواتین ذرا سے محنت کر کے ہر فورم پر اپنی صلاحیتیں منوا سکتی ہیں ججز میں بھی پاکستانی نیاد خاتون رازیہ حمید شامل تھیں مقابلے میں پاکستان سمیت نو ممالک کی سولہ خواتین حصہ لیا اور روایتی ملبوسات کی بھی نمائش کی غلام سینوان 92 نیوز لندن مقابلے میں پاکستان سمیت نمائش کی